میں اس وقت بیہار کی تعلیمی پولیسی پر اور سکھا کے کٹوتی بجٹ کے تعلق سے جنتہ کی پیرہ اور موجودہ وقت بیہار کی تعلیمی صورتحال پر اپنے خیالات کے اظہار کے لئے کھڑا ہوا ہوں میں مندری جی کو مبارک بات دیتا ہوں ایک سنجیدہ آدمی ہے کام کرنے والے آدمی ہیں اور اب کی بار بجٹ میں اچھا خاصا پیسہ بھی دیا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ بیہار کے غریبوں دلیتوں پچھروں اور اسی اسٹی کے بچوں کے تعلیم کے لئے کام کرنے میں اپنا دیانت دارانہ رول ادا کریں گے ہر چند کے مجھے شک ہے کہ دوہزار چودہ پندرے میں بجٹ کا اٹھارہ پوائنٹ آٹھ فیصد پیسہ دیا گیا تھا اور دوہزار بیس میں اس میں ایک پرتیشت کی کٹوتی کر دی گئی ہے مہود ہے میں درہا سرکار کو کس آئینہ دکھانا چاہتا ہوں اگر حق سننے کی شکتی ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار بیس دوہزار بارے تیرے میں ایک سو چوون لاکھ بچوں کا انڈاؤنمنٹ تھا دوہزار اٹھارہ انیس میں گھٹ کر ایک لاکھ ایک سو ایک تالیس لاکھ تیری پوائنٹ فائب کا ہو گیا ہے یعنی ایک کروڑ ایک تالیس لاکھ بچوں کا دس لاکھ بچوں کی کمی آئی ہے آخر سرکار ایڈیوکیشن پر کام کر رہی ہے تو ایسا کیوں ہے اس وقت نیو ایڈیوکیشن پولیسی کی بات کہی جا رہی ہے تیس بچوں پر ایک ٹیچر کی بات کہی جا رہی ہے اور پٹنے میں تیرپن بچوں پر ایک آون بچوں پر منگیر میں اور پورنیا میں پچھتر بچوں پر ایک ٹیچر ہے اور ہمارے ہفنیا ہائی سکول میں چھے سو بچوں کے لیے صرف دور ٹیچر ہے یہ کہا کا پیمانہ ہے ہم یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں مود ہے ٹیچروں کی کمی ہے آپ تعلیم کے لیے بہتر سوچ رہے ہیں تو ٹیچروں کا سواگت کرنا چاہیے اسے ڈنڈے مار رہے ہیں جو لوگ ٹی ای ٹی پاس کی ہے کوالیفائی کیے ہیں ان کے بحالی کا راستہ صاف ہونا چاہیے اردوی ٹی ای ٹی کے لوگوں کی بحالی نہیں ہوئی ان کو بحال کرنا چاہیے تعلیمی مرکز کے ٹیچروں کو مت ہدایے ٹریننگ کالیجز میں اردو کے ٹیچروں کی کمی ہے ان کو بحال کیجئے آپ نے کیا کیا مدرسہ ایڈوکیشن کی بات عقلیت کے بارے میں حکومت اگر سنجیدہ ہے تو چوبیس سو انساٹھ چوبیس سو انساٹھ پلس ایک زمرے کے آٹھ سو چودہ ایسے مدرسے ڈی او کی جن کی رپورٹ آ گئی ہے اور آج سرکار ان کو ماندیا نہیں دے رہی ہے ایسا کیوں کر رہی ہے ہائی کورٹ نے مدرسے کے ٹیچروں کو پینسن دینے کی بات کہی ہے اس کے باوجود بھی آپ پینسن دینے کے لئے تیار نہیں ہیں بیت رہیت پولیسی اب بھی ختم نہیں ہو پا رہی ہے تو بیہار کا تعلیمی نظام کدھر جا رہا ہے بیہار میں عقلیتوں کے حالت اردو آبادی کی حالت سب سے خراب ہے اور اردو آبادی کے تعلق سے سرکار کا یہ دہرا رویہ کیوں ہے ابھی ان لوگوں نے ایک لیٹر جانی کیا ہے جس لیٹر کے جلیے سے میں دوہزار بیس میں لیٹر نمبر سات سات نو کے جلیے سے اس نے اردو سبجیکٹ کو افصل سبجیکٹ قرار دیا ہے اور اردو کی پرائی کا راستہ بند کر دیا ہے دوہزار چھے میں اسی سرکار نے فارسی کو بند کر دیا اردو سرکار کی دوسری سرکاری زبان ہے اور بیہار کے تقریباً دو کروڑ لوگوں کی مادری زبان ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سنبیدھان کا وہ ہے کہ بنیادی تعلیم اردو پر دی جائے گی لیکن اردو کی مہود ہے یہ پیرا کہہ رہا ہوں مہود ہے آپ پریم ہیں سطروں نہیں ہے مہود ہے آپ سچھا کے پریمی ہیں مہود سطروں نہیں ہے سننے نہ پڑے گا مہود ہے اردو مسابرتی کمیٹی کی بہال ہی نہیں ہوئی گورنمنٹ اردو لائبریڈی میں اب تک بہال ہی نہیں ہوئی ہے مدرسہ سمسلو دا پورانا مدرسہ ہے وہاں پر نو ٹیچروں کی جگہ پر تین ٹیچر ہے جنیئر سیکشن میں بارہ ٹیچروں کی جگہ پر ایک ٹیچر ہے اردو تاقیقات عربی اور فارسی میں ٹیچروں کی کمی ہے اردو خیزوں کی چھپا ہی نہیں ہوئی آج یہاں سرکار کے سچھا بھی بھاگ کے